نمسکار ساتھیوں میں ڈاکٹر راجیو سنگھ اپنے چنل انبھوٹی میں آپ سب کا ایک بار پھر سے سواغت کرتا ہوں آج کا ویڈیو پشپالک بھائیوں کے لیے بہت خاص ہے اور اس میں میں ایسی جانکاری انہیں دوں گا جو ان کے لیے بہت ہی جیدہ لاپرد ہوگی جانکاری کس بارے میں ہے؟ جانکاری اس بارے میں ہے کہ اگر آپ کا پسو کسی بھی وجہ سے کھانا پینا کم کر دیتا ہے اپنے پچھلے ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے انٹی بیٹکس خاص کرکی اورل انٹی بیٹکس اورل انٹی بیٹکس یعنی جو موں کے راستے سے کھلایا جا رہے ہیں ان کے پریوک سے آپ کے پسو آف فیڈ ہو جاتے ہیں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں ان کا دکھ دکھ پادن کم ہو جاتے ہیں لیکن ساتھی ساتھ جو انجیکشن بھی لگایا جاتے ہیں انٹی بیٹکس کے وہ بھی آپ کے پسو کے جو بھوک ہے اس پر برا سر ڈالتے ہیں لیکن وہ ضروری ہے اگر آپ کے پسو کو تھنیلا ہے آپ کے پسو کو گلا گھوٹو یا ایچ ایس ہو رہا ہے یا کوئی بھی اس طرح کا روگ ہے تو انٹی بیٹکس کا پریوک تو کرنا ہی پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کئی بار آپ کا پسو اس لیے بھی کھانا چھوڑ دیتا ہے کہ آپ اپنے پسو کو جو کھلا رہے ہیں اس میں کنسنٹریٹ یعنی جو دانہ ہے کھل ہے اس کا اور جو ہرہ چارہ ہے بھوسہ ہے اس کا ریشیو کر بڑھا جاتا ہے اس سے آپ کے پسو کو ایس ڈی ڈی ڈالپ ہو جاتی ہے ایس ڈوسیس ہو جاتا ہے اور وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے یعنی اس کی کھلا کم ہو جاتی ہے دودھ کا فیڈ گرنے لگتا ہے اور جو انپچہ وہ ہے بھوسہ یا دانہ ہے وہ آپ کے پسو کے گھوبر میں ڈکھائی دیتا ہے تو ایک ہی وجہ یہ بھی ہوئی پہلی وجہ میں نے انٹی بیٹکس کا یوز بتایا دوسری وجہ میں نے بتایا کہ کس طرح سے گرین یا کنسنٹریٹ ڈائیٹ دینے سے بھی آپ کا پسو آف فیڈ ہو رہا ہے اس کے علاوہ بھی آپ کا پسو آف فیڈ ہو جاتا ہے وہ کب وہ وہ شریر کی تمام ایسی سٹیجز ہوتی ہیں آپ کا پسو بھی تاجہ بھی آیا ہے یا آپ کا پسو لیٹ پرگننٹ ہے اور اس میں کچھ ایسی دکتیں آ رہی ہیں کہ اس کا پیٹ جو ہے بچے کی وجہ سے دب رہا ہے وہ کم کھا رہا ہے اور آپ نے اس کو ایسا کھانا دینا شروع کر دیا اس کو ایسا آہار دینا شروع کر دیا جس نے اس کے لئے انڈائیزیشن کر دیا یا بیانے کے بعد کئی بار لوگ اس کی اتنی جیدہ اس کو اچانک ڈائٹ میں اتنا چینج کر دیتے ہیں کہ کئی بار اچانک بھوسے کا بدلہ ہو گیا پرانا بھوسہ ختم گواہ اور نیا بھوسہ اچانک انٹریڈیوز کر دیا یا اچانک ہرہ چارہ انٹریڈیوز کر دیا جو ابھی کل تک نہیں چل رہا تھا اس کی وجہ سے بھی ہمارے پشو آف فیڈ ہو جاتے ہیں تو دوستو آف فیڈ ہونا یا پشو کا چارہ نہ کھانا یہ سب سے بڑی سمجھ سے آئے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا اپنے اس ویڈیو کے مادیم سے کہ کس طرح سے یہ پشو آف فیڈ ہو جاتے ہیں اور ہم اس کو کیسے کریکٹ کر سکتے ہیں تو دوستو ہم اپنی چرچہ میں آگے بڑھیں اس سے پہلے میں آپ سے ریکویشٹ کروں گا کہ جو بھی ساتھی ابھی تک بھی میرے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیں تو دوستو آج ہم پاتھ کرنا ہے پشو کی ریومین کے مایکرو فلورا کے ڈسٹرب ہونے ہم نے اپنے پچھلے ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ پشو کا جو ریومین ہے یعنی جو پیٹ کا مین حصہ ہے وہاں پہ فرمنٹیشن فرمنٹیشن کیا ہوتا ہے آپ سبھی جانتے ہوں گے جس طرح سے الکوہل یعنی شراب بنتی ہے کہ اس کو فرمنٹ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے ہم ایک سگر شراب لے لیا یا گرنے کا رس ہم سمجھیں وہ ہم نے لے لیا یا اس کو بعد اس میں کلچر ڈالا یا اس کو بند کر کے رکھ دیا اور کچھ دن بعد جو ہوتا ہے الکوہل تیار جاتا ہے ٹھیک اسی طرح سے دہی بھی یا چیز ہے یہ فرمنٹیٹ پروڈکٹ سرکا یا وینیگر بھی جو ہے وہ ایک فرمنٹیٹ پروڈکٹ ہے یہی فرمنٹیشن کی پرکریہ جو ہوتی ہے وہ پشو کی پیٹ میں بھی ہوتی ہے اور اس کے مادہم سے کیا ہوتا ہے اس کے مادہم سے جو بھی پشو ہرہ چارہ یا بھوسہ جسے پنجاب اور ہریناڈا میں تڑی بھی کہتے ہیں جب وہ پشو کھاتا ہے اور وہ اس کے پیٹ میں پہنچتا ہے تو اس کا بھی فرمنٹیشن ہوتا ہے یہ فرمنٹیشن کون کرتا ہے فرمنٹیشن کرنے والے یہی ہیں بیکٹیریا پروٹو جوہا یہ جو مایکروپس ہیں اور جب یہ مایکروپس کسی وجہ سے ڈیمیج ہو جاتے ہیں تب پھر کیا ہوتا ہے تب آپ کا پشو کھانا چھوڑ دیتا ہے سمپل سی لوجک ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کے پشو کے پیٹ کا مایکروپسورا مایکروپسورا میں بیکٹیریا فنگس اور پروٹو جوہاں ہیں یہ ڈیشٹر بھوئے یہ ڈیشٹر بھو صرف انٹیبیٹکس کے سہاد نہیں ہوتے یہ ڈیشٹر بھی سلی بھی ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ کی پشو کے ریومن کا پی اچ یعنی وہ جیدہ ایسڈیٹی ہو گئی یا جیدہ الکلائن ہو گیا تب بھی یہ مایکروپسورا ڈیشٹر بھو جاتا ہے تو صرف ایک کام کرنا ہے ہمیں کہ اپنے پشو کے پیٹ کا مایکروپسورا سیٹ رکھنا ہے اس کو ڈیشٹر بھی اپنے پشو کی ڈائٹ میں کبھی بھی کوئی اچانک چینج نہیں کریں گے سڈن چینج نہیں کریں گے جو بھی ہمیں چینج کرنا ہے جو بھی ہمیں اپنے ڈائٹ میں انٹڈیوز کرنا ہے کہ نہیں ہم اپنے پشو کو یہ کھل دیں گے ہم اپنے پشو کو کل سے سائلیج کھلائیں گے اس کو ہے کھلائیں گے یا ہم اپنے پشو کو کل سے کوئی بھی چیز جو ہے نئی چیز جو انٹڈیوز کریں گے تو یہ گریجویل ہوگا سڈن چینج نہیں ہوگا دھیرے دھیرے ہوگا دھیرے دھیرے ہوگا آپ کا پشو اس کو ایکسپٹ کرے گا اس کا پروڈکشن بڑھے گا لیکن سڈن چینج ہوگا تو آپ کا پشو بلکل بھی اس کو برداشت نہیں کرے گا اور وہ بیمار ہو جائے گا تو پہلی بات میں نے کہی کہ سڈن چینج آف ٹائٹ نہیں کریں گے دوسری بات کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے پشو کو کنسنٹریٹ اور رفیج دو حصے ہوتے ہیں آہار کی کنسنٹریٹ میں دانہ کھل یہ سب ہوتا ہے مولیسے جو ہم سیوہ بھی دے سکتے ہیں کچھ لوگ دیتے ہیں اور جو بھی اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں اناج سے ریلیٹڈ جو کوئی مکی ہے یا گیہوں ہے باجرہ ہے اور ساتھ میں جو تمام طرح کی کھلیں یعنی کیکس دیتے ہیں السی کی سرسوں کی مونگ فلی کی یا کارٹن سیڈ ہے جو اس کی دیتے ہیں تو یہ سب کنسنٹریٹ ہے اور رفیج میں تو ہم سب ہی جان رہے ہیں کہ بھوسا اور ہرہ چارہ ہے پشو کا آہار پشو جو ہے اس کا جو پاچن تنتر ہے اس کا جو بیٹ ہے وہ مولتا بنا کس لیے ہے وہ بنا ہے بھوسے اور ہرے چارے کے لیے لیکن صرف بھوسا اور ہرہ چارہ کھلا کر آج کی سٹیج میں ہم اپنے پشو سے وہ دگ دلپادن نہیں لے سکتے جو ہمیں چاہیے اس لئے ہماری سمائے کی آفشکتہ ہے کہ اگر ہمیں دودھ لینا ہے پشو سے اپنی گائے سے اپنی بحث سے تو ہمیں اسے کنسنٹریٹ یعنی دانا اور کھل دینا پڑتا ہے چونی چوکر دانا کھل یہ سب دینا پڑتا ہے اور یہ بہت جروری بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اپنے پشو میں کنسنٹریٹ کی ماترہ بڑھاتے ہیں دودھ کے لیے تو ہم اپنے پشو کو کوئی ریومنل بفر دینا نہ بھولیں بفر کیا ہوتا ہے بفر یہی سمپل سب سے سمپل بفر ہے کھانے والا سوڈا اگر ہم اپنے پشو کو جو جیدہ دھگ دھگ پدن والا ہمارا پشو ہے تو ہم اپنے پشو کو لگ بھگ پچاس گرام کھانے والا سوڈا پڑھ دے اگر اس کی ڈائٹ میں انکلوڈ کر دیں تو آپ کتنا بھی کنسنٹریٹ کھلا رہے ہیں آپ کے پشو میں یہ دکت جو ہے ریومنل اسٹیوسیس کی نہیں آنے پاتی اور آپ کا پشو آف فیڈ نہیں ہوتا اور سب سے انت میں میں آتا ہوں کہ اگر اس کے بعد بھی آپ کا پشو آف فیڈ ہو جاتا ہے تب آپ کیا کریں گے تب آپ اپنے پشو کو ریومنل جو یہ آف ڈسٹربنس ہو گیا ہے مایکرو فلورا ڈسٹربنس ہو گیا ہے اس کے لئے آپ کو سیدھے آپ کو اپنے پشو کو وہ دوائیاں دینی پڑیں گے جس سے آپ کا پشو کا مایکرو فلورا ٹھیک ہو جائے کیسی دوائیاں آج میں آپ سے اگر یہ کہوں کہ آپ کے پشو کا مایکرو فلورا ڈسٹرب ہے وہ کھا نہیں رہا ہے تو مارکٹ میں تمام ایسے پاودر یا گولیاں یا بولس اپلب دیں جن میں سیکرومیسس سیریوسی سیکرومیسس بولارڈی یا لیکٹرو بیسلس اسپیسیز کے تمام پاودر فار میں یا بولس فار میں ہیں دوائیاں اپلب دیں ان کے ایک ایک بولس میں بیس سے پچیس بلین سیلز ہیں ایسے بھی پاودر اپلب دیں جس کے ایک گرام میں پندرہ سے بیس بلین جو ہے وہ سیلز اہلے پڑ لیں تو اگر آپ کا پشو آف فیڈ ہو گیا ہے کم کھا رہا ہے یا بلکل نہیں کھا رہا ہے تو آپ کو اپنے پشو کا مایکرو فلورا سیٹ کرنے کے لئے اس طرح کی دوائیاں دینی پڑیں گے اگر آپ کے پاس یہ دوائیاں دینے کے بعد بھی کئی بار کام نہیں ہو پا رہا ہے تو ایک پروسس ہوتی ہے ٹرانس فارنیشن جس میں سیدھے ریومن کا مایکرو فلورا جو ہے وہ سوست پشو کا مایکرو فلورا جو پیٹ کا ہوتا ہے اس کا فیلٹریٹ بھی ہم اپنے پشو کو پلا سکتے ہیں یا سیدھے ریومن ملے سکتے ہیں وہ سلاٹر ہاؤسز میں جا کر مل جاتا ہے وہاں پہ آپ اس کا جہاں پہ پشو کا سلاٹر ہوتا ہے وہاں سے لوگ لے آتے ہیں بہت سارے پشو پالک جانتے ہیں اس بات کو اور وہ اس کو دیتے ہیں کئی بار میں نے پشو پالکوں کو یہ بھی دکھا ہے کہ جو پشو سوست پشو جو جگالی کر رہا ہے اس کے موں سے وہ کڑ نکال لیتے ہیں کئی بار اور اس کے بعد اس کو فیلٹر کر لیتے ہیں پانی ڈال کر اور اس کو پھر لیٹر دو لیٹر جب ہی کٹھا ہو جاتا ہے تو اپنے بیمار پشو کو پلا دیتے ہیں یہ بھی بالکل صحیح ہے ٹرانس فانیشن کی پراسس سے ہم اچھے پشو کا مایکرو فلورا سیدھے اپنے بیمار پشو کو دے رہے ہیں اب ہم بات کریں گے ان دوائیوں کی ان پیٹنٹ دوائیوں کی جو مارکٹ میں اپلبد ہیں اور ہم اپنے پشو کو اس پرپچ سے دے سکتے ہیں تو وہ کون سی دوائیاں ہیں وہ دوائیاں چونکہ آج کا ویڈیو بہت لمبا ہو رہا ہے تو ہم اپنے اگلے ویڈیو میں ان دوائیوں کا جکر کریں گے کہ وہ کون سی دوائیاں ہیں جس کو ہم سیدھے دے کر اور میں نے اپنے جن کو دے کر اپنے پریکٹیکل انبھو سے یہ پایا ہے کہ وہ ریومن مایکرو فلورا راکر سیٹ کرنے میں بہت کارگر ہیں تو ایسی کچھ دوائیوں کا ویڈیو میں کریں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے دھنی بات